بقائدہ تلاوت کلام پاک تکرین جناب غلام عباس خوکر صاحب درود بر محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآل محمد اپنے اپنے مرہومین دی بخش شو مغفرت وستے سارے مل کے سلوات پڑو اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآل محمد سرکارِ حجتِ خدا قائمِ آلِ محمد امامِ دوران امامِ وقت امامِ منتقم دے جلد ظہور وستے باوازِ بلند سلوات پڑو اللہ صلی اللہ علیہ وآل محمد حجتِ اس مجلس پاک دا آغاز اس کلام تو کرنے دی سعادت اصل کر رہا جیڑا کلام پاک بدول دے پاک بابے دے لب حرکتِ چھائے تے او کلام وجودِ چھائے باہبا 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 کیونکہ میرے آقا دے لب حرکت فرمان تے قرآن دیا آئیتہ مندیا نے تے اس سے قرآن دی بقا واستے آلِ محمد نے قربانیا پیش کی دیا اللہ کے آلِ محمد سانو اس کتاب دی تلاوت کرن دی پڑن دی سمجن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے خالق کے کائنات دیوارگاہ وچ دعا ہے خالق کے کائنات سوڑا سارے اندر ٹھوڑایا قبول فرماوے پڑی اطلاعات گزارش ہے کہ میں دس دیوان کے زاکر گلام عباس بلوش صاحب بڑی جلدی ممبر تیون لگے نے تشریف فرما نے بیٹھے کے جبیٹھے نے بڑی جلدی وہ مجلس تیراب نور سنانگے اور اونا دے پڑھ دے ہیں باقی احباب بھی اپنے اپنے ٹائم تیلی اٹھیں پیش کرن دے تو میں گزارش کر رہے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام دا فرمان جلعب دے گوش گزار کر کے تو میں تلاوت کلام پاک نال سب نو سارے اسی مشرف ہوں مانگے امیر کائنات مولا متقیان سرکار حیدر کرار علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شیعوں جدو توڑا دل کرے کہ میں علی دی زیارت کرن واسطے اپنے مرشد دی زیارت کرن واسطے جدو توڑا دل کرے مولا فرمایا کہ وہ دو قرآن دی زیارت کر لے کر وہ میری زیارت ہو جائے گی تو اس سے واسطے پاک پیغمبر بھی فرمایا کہ علی قرآن دے نہ لے قرآن علی دے نہ لے تے پیغام صرف یہی آج دے مئیل صدا کہ جنہ دے پیر نیزے تے قرآن پڑھ دے ہو ان انہ دا مرید کاربے کے امن دے دورچ بھی وہ قرآن ننو ناوے کے پھر اے لمحے فکریہ ہے سانو قائے خالق نے وارثوں عطا گیتے نے جنہ دے نیزے تے بھی قرآن دی تلاوت فرما دے مالک سانو قرآن پڑھن دی سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرما ہے درود پڑھو آلِ محمد دی راتے اللہ سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَصَبِّحْ بِعَامْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَا تَبْوَابَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ قرآن دی ابتتاعتِ درود پڑھو آلِ محمد دی نام ربِ انام ہے تیرا ہر جگہ فیضِ عام ہے تیرا نام ربِ انام ہے تیرا ہر جگہ فیضِ عام ہے تیرا اور تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی اے پروردگار اے مالکِ کون و مقام تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی کتنا کامل نظام ہے تیرا نام ربِ انام ہے تیرا ہر جگہ فیضِ عام ہے تیرا اور تُو ہی مالک ہے تُو ہی رازق ہے تُو ہی مالک ہے تُو ہی رازق ہے ارے جو بھی کچھ ہے تمام ہے تیرا نام ربِ انام ہے تیرا ہر جگہ فیضِ عام ہے تیرا اور اس کلام دا آخری شیر پڑھ رہے ہیں تجربوں نے یہی بتایا ہے مخفی صاحب تجربوں نے یہی بتایا ہے مہربانی ہی کام ہے تیرا نام ربِ انام ہے تیرا ہر جگہ فیضِ عام ہے تیرا تطہیر کی چادر سے بھی چھنتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تطہیر کی چادر سے بھی چھنتے ہیں محمد رحمت کی گھٹا بن کے برستے ہیں محمد رحمت کی گھٹا بن کے برستے ہیں محمد حسنین علی فاطمہ زہرہ کو ملالو یہ چار اناثر ہوں تو بنتے ہیں محمد درود پڑو آلِ محمدی راتے اللہ حال